اسلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ کا پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے لیکن کیا پاکستان ٹیم اپنا فائنل میچ کھیلے گی یا نہیں اور پاکستان ٹیم پر تنقید کرنے والے لوگوں پر بابر آزم کا ایک بڑا پیان سامنے آ گیا بابر آزم نے دو پاکستان ٹیم پر تنقید کر رہے ہیں ان کو ایک ہرہ جواب سنا دیا آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب پاکستان نے روزشتہ روز نوزلینڈ کو ہرا کر سامنے فائنل میں اپنے لیے فائنل میچ کھا بنا لی ہے جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی سامنے فائنل نمبر ٹو ہے جس میں انگلینڈ اور انڈیا کا مقابلہ ہے اور اس میں کون سی ٹیم فیورٹ ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم نوزلینڈ کو ہرا کر اپنی فائنل میچ کھا پکی کر چکی ہے پاکستان نے اس سے پہلے دو ایدار نوزلینڈ کے فائنل میں اپنی فتح حفظ کی تھی لیکن دو ایدار بائیس کے ورلڈ کپ میں فائنل کے اندر بارش ہونے کا خدشہ شائکینے کرکٹ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ شائکینے کرکٹ کے لیے بہت ہی بری خبر ہے میلبرن میں بارش کا بہت ہی زیادہ خدشہ ہے جس میں پچانوے سے چینوے فیصد بارش بٹھائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل والے دن بہت ہی تھیل اور مستعدار بارش ہوگی اس کے وجہ سے پاکستان اور دو ٹیم آئے کی فائنل میں اس میک میں بارش ہونے کا خدشہ بہت ہے اسٹیلے کے میک میں مستعد کے مطابق اگر میچ دس آورز کا نہ ہوا تو پھر دونوں ٹیموں کو چیمپئن قرار دیا جائے گا جیسا دو ادار دو کی چیمپئنز ٹروفی میں دونوں ٹیموں کو چیمپئن قرار دیا گیا تھا جس سے قبل پاکستان اور انڈیا کا جو میچ میل بر میں ہوا تھا اس میں بھی بارش کی پیچگوئی کی گئی تھی لیکن پھر بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ مکمل طور پر اپنی راہ پر پہنچا تھا لیکن شائقین نے کرکٹ کی یہ دعا ہے کہ بارش نہ ہو اور پاکستان اور جو مخالف ٹیم ہے اس کا فائنل ہو کیونکہ جب کوئی ٹیم فائنل میں اتنی میند کر کر پہنچتی ہے اور وہ میچ نہ ہو تو شائقین کرکٹ اور ان کھلاریوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس سے پہلے بابر آزم کی بیٹنگ پر تنقید کی گئی تھی کہ بابر آزم نے پہلے چار میچز میں اپنے کوئی کار کردگی نہیں دکھائی جبکہ بابر آزم نے آخری دو میچز میں ورک اپ کے اچھی کار کردگی کے ساتھ پاکستان ٹیم کو جیت کی طرف لے کر گئی بابر آزم کو یہ کہنا ہے کہ جب ورک اپ کے میچز ہمارے تنمیان میں پہنچے تو لوگوں نے تنگید کرنا شروع کی کہ پاکستان ٹیم ایسی ہے اور ایسی ہے بابر آزم نے اس پر کہا کہ میں اپنی ٹیم تسامیہ کر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا گھرا پھر میں نہیں دیا اور مجھے ہر وقت سپورٹ کیا یہ بھی جانا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اور میری ٹیم ایک دفعہ پھر کمبیک کریں گے اور اسی وجہ سے ہم فائنل میں پہنچے اور اب انشاءاللہ ہم فائنل بھی جیتیں گے پاکستان نے اس سے پہلے ورک اپ میں کوئی بھی اچھی کار کردگی اپنیر نے نہیں دکھائی لیکن پاکستان نے نیزلینڈ کے خلاف ایک اچھی کار کردگی دکھائی اور اس وقت پاکستان ٹیم کو بہت اچھا ضرورت تھی اوپننگ پارٹنشپ کی جن میں بابر آزا اور نیزلینڈ سے پہلے مغیدر کے خلاف جو میچ کھیلا گیا اس میں بابر اور ریزوان نے ایک اچھی شراکت قائم کی تھی اگر ہم بات کریں آج کی سمیں پانس کی تو آج انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان سمیں پانس کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ ایک ٹاکتار مقابلہ ہوگا کیونکہ یہ دونوں ٹیموں نے اپنے گروپ میچز میں صرف ایک ہی میچ ہارا ہے جس میں انگلینڈ نے آئرلینڈ سے شکر حاصل کی اور بھارت نے ساتھ افریقہ سے شکر حاصل کی آج جو دوسرے سمیں پانس کھیلا جائے گا اس میں بھارت کا فضلہ اس لئے بھاری ہے کیونکہ وہ بھارت کے میٹرل اوٹو بیٹسمن ہیں بیرات کولی اور سورے کماری آدم وہ اس وقت بہت ہی اچھے کار کرتیگی دکھا رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کو ٹیم ریکوائٹ اچھی پڑھ رہی ہے بیرات کولی نے ورڈ کب دو آزار بائیس میں دو سو چیلیس رنس پناہ رکھی ہیں جس میں بیرات کولی کا ہائیس کورٹ ایٹی ٹو ہے جو پاکستان کی کلاف کھلا تھا جبکہ ہم بات کریں شروع کماری آدم کی تو انہوں نے دو سو اٹھائیس رنس پناہ رکھی ہیں اس وقت ٹورنمنٹ میں اور ان کا ہائیس کورٹ سفٹی ایٹ رنس رہا ہے اگر ہم بھارت اور انگلینڈ کا ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو ٹوٹل انہوں نے تین میچز کھیلے ہیں یہ میں بھارت نے دو میں فتح حل کی ہے اور انگلینڈ نے ایک میں ہی فتح حل کی ہے لیکن شاید کی نے کرکٹ کا یہ کہنا ہے کہ انگلینڈ کو ہی فائنل میں آنے چاہیے کیونکہ ہمیں باندوے کا ورڈ کب ہی نظر آتا دکھائی دے رہا ہے اور انشاءاللہ فاکستان ٹیم فائنل میں جیتے دکھائے گی